والیر کی گگنیان کے سفل پریکشن پر کیندری منتری جیتیندرہ سیہن کا بڑا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے گگنیان کے سفل پریکشن کے بعد کچھ اور پریکشن کیے جائیں گی یہ بیان دیا ہے جس پرکار سے کسی کو انترکشن میں بھیجنا مہدپور ہے اسی طرح سے اسے سرکشت واپس لائے جانے کی بیوستہ ہو اس کو لے کر بھی پریکشن کیے جا رہے ہیں اسی کے تحت گگنیان کی لانچنگ سے پہلے ایک میلہ روبرٹک انترکشن میں جائیں گی اس کی سفلتہ کے بعد 2025 میں ایک ایسٹرالورڈ گگنیان میں جائے گا انترکشن کے شویطر میں لگتار مل رہی سفلتہوں کو لے کر جیتیندرہ سیہن نے کہا کہ اس کا سری پردھان منتری نریندر موڈی کو جانا چاہیے کیونکہ 60 سے 70 سالوں کی بندیسوں کے چلتے اپیکشت پرینام نہیں دے پا رہے تھے اور سادھروں کے بھی کمی تھی لیکن پردھان منتری موڈ موڈی کے پریاسو سے ثابت ہو گیا ہے کہ دیش میں پرتیبھاوں کے کوئی کمی نہیں ہے گگنیاں کو لانچ کرنے کی آترا کے آخری پڑھاؤں سے ہوا کے کچھ کر رہے ہیں ہمارے انترکش میں گئے ہوئے وقتی باہر سرکشت نکالے جا سکتے ہیں آ سکتے ہیں اس سارے کیونکہ اس کے بعد جس پرکار سے ایک ایک وقتی کو انترکش میں بھیجنا بہت محتو رکھتا ہے اترا ہی محتو اس بات کا ہے کہ اسے سرکشت واپس لانے کی بیوستہ ہو تو شنکرابد طریقے کے ساتھ جب ہی اس پرکار کی ٹیسٹ فلائٹس ہوں گی پھر اس کے بعد آگے چل کر کے ایک بڑی فلائٹ جو لگوگ دریس ریہرسل جس طرح کسی ہیومن میشن ہوگا اس میں کیوئی وقتی تو نہیں ہوگا لیکن اس کی اٹرنری اس کی یاترہ اسی پرکار کی رہے گی اور پھر گگنیاں کے لانچ سے پانچھے مہینے پہلے ایک روبوٹک ہمارے انترکش میں جائیں گے مہلا روبوٹک ویومیتر اور وہ اسی پرکار کی گتیوی نیاں کریں گے اور واپس لوٹیں گے اور جب ہم پھر اس پرکار اس کی اپران جب پوری طرح سے سنتوش ہو جائیں گے تو پھر ایک واقعی ہندوستانی مول کے ایسٹرناوٹ گگنیاں میں لگوگ دو ہزار پچیس میں جانے کی ستھی میں رہیں گے